پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے سمق نمبر آنٹ دلوں کو ملانے کی بات ہے یعنی وہ باتیں جن سے دلوں کو جوڑا جاتا ہے ملایا جاتا ہے اچھا آپ لوگوں میں سے ہر کسی نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا کہ بڑے ہو کر ہم یہ بنیں گے عالم بنیں گے کہ حافظ بنیں پائلٹ بنیں کہ انجینئر بنیں ڈاکٹر بنیں کوئی نہ کوئی سوچ ہوگی آپ کی کہ کچھ نہ کچھ مجھے بڑے ہو کر بننا ہے اگر آپ نے نہیں سوچا ہوگا تو آپ کے والدین میں سے تو ضروری سوچا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچے کو بڑا ہو کر یہ بنانا ہے تو اس چپٹر میں یہی بات بتائی جاری ہے کہ ایک بچہ اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے کہ ہم بڑے ہو کر کیا بنیں گے یا کیسے بنیں گے مجھے ایک ننہ سا لڑکا نہ سمجھو یعنی چھوٹا سا لڑکا نہ سمجھو مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو یعنی ہم کو بہت ہی بے کوف یا بھولا سا نہ سمجھو مجھے کھیلنے ہی کا شہدہ نہ سمجھو یعنی مجھے ایسا نہ سمجھو کہ میں ہر وقت کھیلنے کا شوقین ہوں صرف سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو اگر ایسی سوچ ہے کہ مجھے ایسا سمجھتے ہو تو بالکل ایسا نہ سمجھو میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا یعنی رستم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھا تو کیا کہہ رہا ہے میں اس سے بھی بہتر بنوں گا یعنی یہ سوچ ہے اور ہر ایک بچے کو ایسی ہی سوچ رکھنی چاہیے بہادر بنوں گا دلاور بنوں گا یعنی طاقتور بنوں گا میں پڑھ لکھ کر اوروں کا رہبر بنوں گا یعنی میں خود بھی پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی کروں گا ان کو بتاؤں گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں اسما بنوں گا میں حیدر بنوں گا سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے یعنی جتنے بھی اچھے باتیں ہوں گی وہ سب کیا کروں گا ان کو میں یاد کروں گا اور یاد رکھوں گا بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے یعنی میں بڑے ہو کر ایسا کارنامے کروں گا جن سے ساری دنیا کیا کرے مجھے یاد رکھے اس کے لئے میں کیا کروں گا بہت سے ہونر کو ایجاد کروں گا جیسے سائنٹس لوگ کچھ نہ کچھ ایجاد کرتے ہیں نئی چیز لاتے ہیں تو اسی طرح یہ بچہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں بڑے ہو کر کیا کروں گا کوئی نہ کوئی ہونر ایجاد کروں گا بہت مجھ سے خوش میرے استاذ ہوں گے تو جب میں ایسا کروں گا تو ظاہر سی بات ہے میرے ٹیچر مجھ سے بہت خوش ہوں گے عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے یعنی میرے جو دوست یار ماں باپ وہ بھی مجھ سے بہت خوش ہوں گے سچائی سے ہرگز نہ شرم آنگا میں یعنی اگر سچ کی کوئی بات ہے حق کی کوئی بات ہے تو اس میں مجھے ہرگز شن مانا نہیں ہے بھلائیے ہر ایک سے کیے جاؤں گا یعنی کوئی بھلا کام ہوگا تو ہر کسی سے کرنا ہے مسئیبت میں بالکل نہ گھبر آنگا یعنی اگر کوئی مسئیبت آ جائے کوئی مشکل آ جائے تو اس سے مجھے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے برائی کی راہوں سے قطر آنگا میں اگر کوئی بری چیز ہے بری بات ہے تو اس سے میں بچوں گا اور اپنا راستہ بدل دوں گا میری گفتگو ہوگی ساری کی ساری بہت اچھی اچھی بہت پیاری پیاری یعنی جب بھی میں کسی سے بات کروں گا یا کسی سے کچھ کہوں گا تو وہ ہمیشہ بہت اچھی بات ہوگی وہ بہت پیاری بات ہوگی میں بولوں گا محفل میں جب اپنی باری یعنی جب میری باری آئے گی بولنے کے لیے تو ہوئی میری بات میں پائے داری ہیں میں ایسی بات کہوں گا جس میں بہت مضبوطی ہوگی اور لوگ میری بات سننا چاہیں گے اور اس پر غور کرنا چاہیں گے کہ یہ بچہ کیا ما شاء اللہ کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا نہ ہرگز رونانے کی باتیں کروں گا اور نہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف دوں گا کہ کس کو رونا آئے بلکہ ہسانے کی باتیں کروں گا دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا یعنی ایسے باتیں کروں گا جس سے لوگوں کو خوشی محسوس ہو ہسی آئے اور وہ باتیں کروں گا جن سے لوگوں کے دل آپس میں مل جائے نہ کہ دل آپس میں ٹوٹ جائے